اسلام علیکم ایرون دس اس می اکبر ہوپس آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور پچھلے لیکچے سمجھا رہے ہوں گے آج ہم لوگ پڑھیں گے جی لیکچے نمبر سیکس غالب اشاری کا خصوصی متعلہ ویڈیو شروع کرنے پر ایک آنی میں چینل کو لائک اور سکسکرائز رکھا دیجئے گا اور ایک اور اہم بات دیکھیں جو لوگ وان آن کی لیکچس لے رہے ہیں اور سمجھ نہیں آرہی دوسروں کو بھی بتائیے گا میرے چینل کے بارے میں میرے چینل کے بارے میں اور تاکہ وہ لوگ بھی یہاں سے مستفید ہو سکیں آج ہم جی پڑھیں گے غیرلپ کی شاعری خصوصی متعلہ میں حصہ شے کی خصوصی متعلہ ویڈیو شتہ وہ یہی بات جو ہم لوگوں نے پیچھلے لیکچے میں پڑھی ہے یہاں ہمیں دو غزلیات بتائی گئی ہیں تو ان کی پہلی غزل یہ ہے ہم اس میں سے تھوڑ سا پڑھتے ہوں پھر آگے چلتے ہیں ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کے تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ اندازِ گفتگو کیا ہے نہ شولے میں یہ کرشمہ نہ برک میں یہ ادا کوئی بتاؤ کہ وہ شوخِ تند خوب کیا ہے یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے ورنہ خوف بدعموزی ادو کیا ہے چپک رہا ہے بدن پہ لہو سپیرہن ہماری جیب کو حاجتِ رفوق کیا ہے جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا کریئے دیتے ہو جو اب راک جستجو کیا ہے کیا ذکی گا اس میں بہت سے اشعار آ سکتے ہیں تو اشعار کو گورت سنا کریں یہ غالب کے ہیں امیر کے ہیں تو ان کی کچھ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو انہیں ایک دوسر سے ڈیفرنٹ کرتی ہیں تو وہ یاد رکھا کریں جب میں نائی تیر میں ہوا کرتی تھی تو میں لاس کے شعر میں چیک کیا کرتی تھی بھلے امیر کا کیا شعر ہے غالب کا کیا شعر ہے اور پادشار زفرنے کون کون سے اشعار کہے تھے رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں کائے جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے رہی نہ طاقت گفتار اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے ہوا ہے شہ کا مسائب پھرے ہے اتراتا ورنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے پوری غزل سے تھی نہ اس ایک شعر کی وجہ سے کہی گئی تھی یاد رکھے گا یہ جو پوری غزل ہم پڑھ رہے ہیں نا غالب نے نہ یا ہم آگے جاکچا کریں گے کیسے یہ ایک شعر کا تھا اور پھر اس کی وجہ سے انہیں یہ پوری غزل بڑی کہنی پڑی تھی یعنی فوراں اسی ٹائنگ پر خود سے بنا کر اب ہم مشکل فارد دیکھ لیتے ہیں جی ایمزی کیوز میں بہت زیادہ آتے ہیں کرشما یعنی کمال برک یعنی بجلی شوخ تند خو چلاک اور تیز طرح محبوب اپنے باقی دوستوں کو بھی میرے چینل کا بارے میں بتائیے گا تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں رشک وہ کیفیت جس میں دوسرے پر فخر کیا جاتا ہے حسد کا متضاد کسی کی صلاحیتوں کا اطراف ہم سخن ہونا گفتگو کرنا بدموزی یعنی نراز کی عدو دشمن حاجت رفو رفو کی ضرورت ہونا یعنی رفو یعنی کپڑے کیسی مرمہ یا صلاحیت جو اس کی بند کو جیسا بن جائے گا یعنی جیسے کپڑے پھڑ جاتا ہے تو صلاحیت کیا جاتا ہے اس سے رفو کہتے ہیں طاقت گفتار بولنے کی طاقت مساحب کسی کا ساتھ ہم نشین ہونا اب ہم بتاتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا اس غزل کا یاد رکھے گا اس غزل کے خاص شان نزول ہے غزل عموم میں مطلع سے شروع ہوتی ہے لیکن غالب نے پہلے اس کا مقتہ کہا تھا اب دیکھیں جی جو میں نے اکلاس سے بتایا تھا یہ مقتہ تھا شروع کی شیر کو مطلع کہتے ہیں لیکن یاد رکھے غزل عمیشہ شروع سے ہوتی ہے یعنی مطلع شروع ہوتی ہے لیکن غالب نے اس سے مقتہ سب سے پہلے کہا تھا اب کیوں کہا تھا تو وہ پھورا قصہ ہے جی یہاں پر ایک مرتبہ غالب بازار میں موجود تھے جہاں سے ابراہیم زوگ کی سواری جا رہی تھی پاکیم ان کو لے جایا جا رہا تھا تو کسی نے غالب کی توجہ زوگ کی توجہ مفضول کی جس پر غالب نے یہ جملہ قصہ اب جو تھے نا ابراہیم زوگ یہ بادر شاہ زفر کے بادر شاہ زفر نے اپنے ہاں نوکری پر رکھا ہوا تھا نا تاکہ وہ تاریخ لکھ سکیں ان کے خاندان کی تو غالب بیٹھے تھا غالب کو کسی انکار دیکھے کہ جو وہ جا رہے تو غالب نے اس سے فوراں یہ کہا نا ہوا ہے شہ کا مسائب پھرے ہے اتراتا اب جو غالب نے ایسے کہا نا تو لوگ ہسنا شروع ہو گئے اور زوگ کے لیے یہ قابل قبول بات نہیں تھی یہی بات میں نے آپ کو بتائی کہ ان دنوں فرمہ رواہ وقت بادر شاہ زفر کیا تعلیق تھے یعنی ان کی تاریخ لکھ رہے تھے اب شاعری میں بادر شاہ زفر کی اصلاح بھی کرتے تھے بادر شاہ زفر خود بزاتے خود ایک شاعر تھے یوں زوگ کے مسائبین کے ذریعے یہ بات بادر شاہ کے دربار تک پہنچ گئی اب بادر شاہ نے ایک مشاہر کا اتمام کیا جس میں غالب کو بلخصوص مدوق کیا گیا اب بادر شاہ زفر نے خود غالب سے پوچھا کہ وہ تمہیں زوگ کی بیشتی کرنے کوش کیا گیا ان پر جملہ کس ہے اس پر غالب جواب دیئے کہ حضور میری کیا مجال کہ میں آپ کے استاد پر جملہ کس ہوں وہ تو دراصل میری غزل کے مکتہ کا مصر اولا تھا یعنی پہلا مصرہ تھا مصر اولا کا مطلب ہوتا ہے پہلا مصرہ مکتہ کا پہلا مصرہ تھا جس میں بادر شاہ زفر نے کہا اگر ایسا ہے تو پہ پورا مکتہ اشارت کیجئے اب فیل حقیقت تو یہ بات تھی نا کہ غالب نے مکتہ نہیں کیا تھا لہٰذا اس موقع پر غالب نے فیلپدی یعنی فورن گزل کہی اور پہلے مکتہ کہا اور جب انہیں فورن کہا پہلا مکتہ ہی سے شروع کیا غالب نے بیسکلی تنز کیا تھا نا زوک پر بات اب وہ فسک ہے بادشاہ کی بات انہیں فورن کہا نہیں جی تو میں تو شیئر کہہ رہا تھا اپنے مکتہ کا پہلا مصرہ بتا رہا تھا تو بادشاہ انہیں کہا ٹھیک ہے چلے پھر سنائیں وہ شیئر تو غالب نے نا فورن مطلب انہیں الہام ہوا گیا انہیں فورن گزل بنائی شاید تھے پہلا مصرہ یہ تھا ہوا شیئر کا مسائب پھرے ہے اطرارتہ ورنہ شہر میں غالب کی احبرو کیا ہے پہلا میں تو وہ زوک کو کہا رہے ہیں ہاں جی تم اتنے بڑے بن رہے ہو ہو کیا تم باشا کے ایک علام اور اتنے پھیڑ رہے ہو پھر دوسرے میں انہیں خود کو کہا اب جو وہ کہہ چکے تب دوبارہ بنانا تھا تو انہیں کہا جی میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہو نا کسی کی شہر سامنے اب زوک اور انہیں احواریوں کے لیے بات قابل برداشت نہیں تھی لیٰذا انہیں غالب کو اگراز مارک میں ڈالنے کا بادشاہ سے رجوع کیا اب انہیں گاڑ چالیں جی ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو پھر غالب پوری اپنی نظم سنائیں یعنی غزل سنائیں اب یہ بہت مشہور ہوئی تھی یہ غزل یہ شہرہ افہا غزل تھی اور آج بھی یہ نمائیان غزلیات میں سے ایک ہے غالب کی اب بادشاہ نے جب کہا تو بادشاہ زفر اب غالب نے جب پہلا شیر مصرہ کہا تھا تو وہ تو بادشاہ زفر اور کسی حضر کے ابراہیم زوگ پر بھی تھا مطلبوں نے خاطب کا کہا گیا تھا لیکن اب جب شیر شروع کیا گزل شروع کی تو نے پہلے شیر کی طرف کہا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کے تو کیا ہے تم ہی کہو کہ انداز گفتگو کیا ہے اب دیکھیں گے اسی شیر کی یہ تشریح ہے گویا ہر بات پہ کہتے ہو کہ میرا حقیقت کیا ہے تو کون ہے تم خود بتاؤ کہ یہ بات کرنے کے کون سا انداز ہے یعنی یہاں پر غالب ابراہیم زوگ کو مخاطب کرتے کہتے ہیں کہ مجھ ہر موقع پر ہر جگہ پر میری حیثیت یاد دلائی جاتی ہے یہ احساس دلائی جاتا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے جبکہ زوگ کیا ہے جو کہ بادشاہ زفر فرما رواہ وقت کا استاد ہے اس کے سامنے غالب کی کیا حقاد غالب کی کیا حیثیت ہے غالب کہتے ہیں کہ عظیم آدمی کا یہ شیوہ تو نہیں ہوتا چلو میری حقیقت کوئی بھی ہو لیکن تم بتاؤ کہ یہ بات کرنے کا انداز ہے اب اس سے آگے گئے ساری اس کی تشریح چلی ہے تشریح بہت کم آتی ہے ورنہ آپ شیر پڑھ لیا کریں اور آپ کو پیچھے دسٹری پڑھ تو دسٹریح آسان ہو جاتی ہے اب یہ جو شیر ہے نجی یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے ورنہ خوف بد اموزی خوف بد اموزی ادو کیا ہے اس شیر میں غالب بلواستہ تو پہ ذوک ہی سے مخاطب ہیں یعنی وہ ذوک ہی سے بات کر رہے ہیں اور میں بتا رہے ہیں کہ تم بادشاہ زفر سے مخاطب ہوتے ہو بات کرتے ہو ورنہ مجھے دشمنہ کا کوئی خوف نہیں ورنہ میں دشمنہ انعاسی میں کوئی درتا نہیں ہوں یعنی غالب بلاواستہ ذوک کے بات کرتے ہو میرے لیے کوئی حسد کی بات نہیں ہے کہ ذوک بادشاہ زفر کا مخاطب ہے اب یہاں بتا رہے ہیں جو بادشاہ آزفر جو مغلیہ فرمہ روانہ ہیں وہ مغلیہ فرمہ روانہ جس کی رگوں میں وہی منگول خون دور رہا ہے یاد رکھئے گا بادشاہ آزفر منگول خاندان سے تھے اور غالب بھی منگول خاندان سے تھے سو دونوں بادشاہوں کے خون تھا دونوں کے اندر لہذا غالب کہتے ہیں اس میں حسد کی کیا مقام ہے کہ زوق اس طن سے جو مغل ہوں منگول خاندان سے تعلق رکھتا ہوں یہی بات کہہ رہے ہیں کہ میں کرتا ہوں تو مجھے کیا حسد ہو سکتا ہے زوگ سے جس پر اسے اتنا حسار ہے شاعر اس شخص کی کیفر کو بیان کر رہا ہے جس پر بہت سے مستحف علاقہ سام کرنا پڑا اب کی جو جیب والا نہیں تھا یہ والا شعر چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پہہن ہماری جیب کو ابحاجت رفوب کیا ہے اب اس میں نے شاعر بتا رہے ہیں اس شخص کی کیفر بیان کر رہے ہیں جس اب بہت سے مستحف علاقہ سامنا کرنا پڑا ہو تو دوسرے طرف اس کا اضاق کیفر کو دیکھیں جب مشکلات انتہا کو پہنچ گئی جب جسم زخموں سے انتہای چور ہو گیا لہو روئے روئے سے بہنے لگا تو غالب نے بھی اس سے کامیاب بھی کی کہہ لیجئے یا بہتری کی یا اتمنان کے ایک سورت دریافت کر لی وہ کہتے ہیں وہ جی کسی بھی سورت دوسرے سامنا چھکنے یا دوسرے پر اپنے قسم پرسی کا یہاں کرنے کائل نہیں ہوں یعنی وہ کسی کو اپنے حالات نہیں بتانا چاہتے وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان نے دکھ بھری گیا ان پر وہ کہتے ہیں کیا کرے وہ جو ایک نظر ہوتی ہے میرے ذہن سے اترا ہوا ہے چلیں اب پھر ذہن میں جب آیا تمہیں آپ کو بتا دوں گی وہ جو دوسرے آدمی کہتا ہے کتنا بیچارہ ہے بیچارہ تو کالب چاہتے تھے کہ ان نے کوئی بیچارہ نہ کہے اسپیسیفیک ایک ورڈ ہوتا ہے تو جو مجھے نہیں یاد آرہا اب جی ایک اور جو کا کالب کہتے ہیں ہماری زندگی کا انداز ذرا مختلف ہے ایک عام روایتی انداز اس انداز میں تو سب ہی لوگ زندگی گزار لیتے ہیں اب کالب کہتے ہیں کہ ہر کوئی ایک کام انداز میں گزارتا ہے لیکن ہماری زندگی کا انداز ذرا مختلف ہے ہم وہ لوگ ہیں مشکلات کو سیکھ کر ہماری عظمت اپنے بام عروج کو پہنچتی ہے یعنی ہم جتنی مشکلے سیں گے ہم اتنی عروج پر چاہیں گے کہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے یعنی فلسفہ عزیز سے اختلاف سے اختفریق کو جنم نہیں دیتا ایک اور بات یاد رکھئے گا اختلاف سے اختفریق کو جنم نہیں دیتا اختلاف اپنے ہونے کے وجود کو بھی ثابت کرتا ہے بہت امپورٹن پوائنٹ تھا اب یہاں پہ انہوں نے کہا رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ عرضو کیا ہے اب اس میں انہوں نے بتایا ہم میں بات کرنے کی طاقت نہیں رہی اور اگر ہو بھی تو کیا امید کہ ہمیں اس زمانے جس نے ہمیں پہچانا ہی نہیں جس نے امیرکیت کا ادراک کویا کیا ہی نہیں ان سے اگر ہم بات کر لیں تو کیا حاصل ہوگا اب ان کے سامنے اپنی عظمت یا اپنی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ غالب کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا یاد رکھئے گا غالب کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ وہ سمتے سے کہ ان کی بات کے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے وہ جو مرض ہی کر لیں کوئی انہیں سمجھ نہیں سکتا اور اگر ہم عرشتو کے علمیہ کی تناظر میں بات کریں جو عرشتو کنزیر ڈرامے کی یا ناٹک کی یا پلے کی سب سے اہم ترین یا بلند ترین صرفت ہے سنف ہے یا صورت ہے تو غالب کا دراصل علمیہ یہ تھا کہ انہیں اس بات کے احساس کھائے جاتا تھا کہ وہ جو کچھ ہیں دنیا کو اس کا احساس نہیں ہو سکا یعنی وہ کہہ دے تھا کہ دنیا نہیں پہچان سکی انہیں وہ کتنے عظیم ہیں اب ہم اس میں دو باتیں اخص کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ غالب اس بات کذار کریں کہ دنیا نے سمجھ نہیں سکی اور اس دوالے سے اپنی بیچاگی یا قسم پرسی کا نوحہ سنا رہے ہیں دوسرے یہ کہ غالب کو اس بات کا احساس دراغ یقین کی حد تک ہے خواہ کچھ بھی کہے وہ شیر جو کہ پہلے بھی آ چکا ہے آگہی دامن شنیدن جس قدر بچھائے ودہ انکا ہے اپنے عالم تقریر کا اب دیکھیں شیر جنہ غالب دوبارہ اپنی عظمت کی بات کر رہے ہیں شاید اس بات کا اظہار انہیں اگہی دامن شنیدن یا گنجینہ معنی کا تلسم اس کو سمجھے کے علاوہ ایک دو اور مقامات کو بھی کیا ہے بلکہ مثال کے طور پر انہیں کہا ہے یا رب وہ نہ سمجھیں نہ سمجھیں گے میری بات دل اور دے دل اور دے ان کو جنہ دے مجھ کو زبان اور وہی آخری مقتہ جی ہوا ہے شہر کا مصائب پھرا ہے اتراتا ورنہ شہر میں غالب کیا برو کیا ہے صرف ایک اس مصرے کی وجہ سے ان کی یہ خضل بہت مشہور ہوئی تھی عالم افاق پر پہنچ گئی تھی ہوا ہے شہر کا مصائب غزل کے آخر شہر میں یعنی مقتہ میں کہتے ہیں ہوا ہے شہر کا مصائب پھرا ہے اتراتا ورنہ شہر میں غالب کیا برو کیا ہے غالب نے یہ اشار اپنے اس جملے کو محفوظ کرنے کے لیے درستہ نہ صرف یہ مقتہ کہا بلکہ پھر بادشاہ پوری گزت کہہ سنائی اب تاریخ اعتباس اس کے پاس منظر ہے وہ تو ہم آپ پہ واضح کر چکے ہیں اب یہاں پہ غالب زوگ کو چوٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ شاہ کا مسائب بن گیا بادشاہ کے ساتھ بیٹھنے لگا تو شہر میں اتراتا پھرتا ہے اپنے گروہ کے ذاہر کرتا ہے ورنہ شہر میں غالب کیا بلوک ہے اب یہاں پر وہ زوگ کے بجائے اپنی بات کرتے ہیں کہ میری تو عظمت ہی اسی میں ایک شاہ کا مسائب ہوں ہو گیا ورنہ شہر میں غالب کو کون پوچھتا ہے اب یہ پہلی مطور تھا کہ انہوں نے اپنی عظمت کا خود نہیں گردانا بلکہ باہشاہ کو گردانا تھا شاید موقع مہر کے مناسبت سے بلکہ یقین موقع مہر کے مناسبت بات کی ہوگی ورنہ پہلے مصرے میں ہوا ہے شہر کا مسائب پھرے ہے اتراتا اس میں حدف زوگ ہی تھا یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصولن یا اصولن کوئی بھی بڑا شاہر نہیں لیکن شاہر کا مسائب ہوں ایک بائیس شہر میں اتراتا پھرتا ہے لیکن آگے جا کے انہوں نے اپنے آجزی دکھائی انکساری دکھائی جی میں تو باہشاہ کا مسائب بن گیا یعنی باہشاہ کا شہ باہشاہ کا غلام بن گیا جس کے وجہ سے یعنی میرے اتنی اوقات نہیں تھی اب اس کے اچھی دوسری غذا دیکھ لیتے ہیں کسی کو دے کے دل کوئی نواز سنجے فغان کیوں ہو نہ ہو جب دل میں سینے میں تو پھر موں میں زبان کیوں ہو اپنی خوب نہ چھوڑیں گے ہم اپنی ورزہ کیوں چھوڑیں سبق سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سر کردان کیوں ہو دوم گائی سے تھوڑ سو پڑا کرتے ہیں جیدر آگئے ہو کہ جا رہے ہو وفا کیسی کہا کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھیرا تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستان کیوں ہو غلط ہے جس پہ دل کا شکوا جن کس کا ہے نہ کھینچو گر تم اپنے کو کشا کش درمیاں کیوں ہو یہ فتنہ آدمی کا خانہ ورانی کو کیا ہم کم ہے ہوئے تم دشمن جس کے دشمن اس کا سما کیوں ہو اوکی جی معنی دیکھ لیتے ہیں ان کے نوازن سوری نوازن چی فگان اہو بکان کرنا موں میں زبان ہونا باد کرنے یا جواب پہنے ایک صلاحی ہے خوب عادت وضع خاص انداز سبق سر سر جکانا سر گران ہونا یعنی نراز ہونا سبق سر کا مرتضاد ہے یاد رکھے گا سر گران ہونا سبق سر کا مرتضاد ہے سنگی دل پتھر دل سنگ دل پتھر دل سنگ آستان پتھر کی تحریز جز دل یعنی جذبہ جذبہ دل کشا کش کشم کش فتنہ مسئلہ تباہی تانے برا بھلا کہنا بے مہر محبت سے آری سنگی اب یہ اس کی تھوچ سی سارا آ رہا ہے آ رہا ہے تشریح چل رہی ہے تشریح اتنی زیادہ نہیں آتی میٹر میں اور یہ آپ کا میٹر ہم کس لیویس ہے اور ہم سو اس طرف آپ کا گرانٹ کوئیز ہوگا کیونکہ پھر سے کرونا کے ایک نئے کیس ہم ہاری ہے سو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اوکی گئیز ہم دیکھتے ہیں اب پہلے شیئر ہے اپنی خور نہ چھوڑیں گی ہم اپنی وضا کیوں چھوڑیں سب اکثر بن کے کیا پوچھیں گے ہم سے سر گران کیوں ہو اب اس میں شاید بتا رہا ہے میں بھی اپنے اپنی آدھوں سے بات نہیں آتا تو ہم بھی اپنی وضا نہیں چھوڑ سکتے یعنی تم بھی اپنی آدھوں سے بات نہیں آ سکتے ہونا تو ہم بھی اپنی وضا نہیں چھوڑیں گے اگر اس پاس وضا نہیں اگر وہ عشق کا مان نہیں رکھنا چاہتا اگر وہ وداری کو قائم نہیں رکھنا چاہتا تو ہم بھی اپنی وضا نہیں چھوڑیں گے اپنے وقاع پر اپنی عزت پر اپنے مزار پر سودہ نہیں کریں گے غالب اب دوسرے شیئر میں جی بتا رہے ہیں وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا وہی چیز ہے کہ شروع میں پھر کہہ رہے ہیں اپنی عادت نہیں چھوڑتا ٹھیک نہ چھوڑے ہم بھی اپنی عادت نہیں چھوڑ سکتے وفا کی رستے پر گامزن ہی نہیں جب ہم نے ایسے رقیقت میش کیا ہی نہیں تو ہم پھر کون سے اب یہاں پر تھوڑا سا غالب ہو رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی اگر تم اپنا انداز نہیں بدلو گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ وفا نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے تو اصل عشق کیا نہیں تا پھر کونسی وفا کہاں کائش جب یہ سب کچھ سر پھوڑنے کے مترادف ہے یعنی سب کچھ ٹکڑے مانے کے مترادف بے کو برداشت کرنا ہے یعنی مشکلات کو برداشت کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے زندگی کی مشکلات انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں تو پھر اے محبوب تیرا ہی سنگی آستان کیوں ہوں یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری اتنی حقات نہیں کہ میں تمہاری در پر بیٹھ رہا ہوں جب یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر تمہاری مجھے کسی ضرورت کا مدلن نہیں ضرورت ہے کس چیز میں بھی اب یہ تھانا یہ غالق وہ خاص تصور عشق ہے جو کبھی انہیں کہیں بھی چھکنے پر مجبور نہیں کر سکتا انہیں کہیں اپنا سائر چھکا کر آج ہی کو اپنانا نہیں پڑتا دراصل وہ عشق کوئی منفی عمل نہیں ہے لیکن غالق کو یہ خیال دراصل انسان جھکنے کے لیے نہیں انسان بزار دے خود دیکھیں یہاں پہ وہ اپنے لیے بہت زیادہ کر رہت ہے خود پرستش کے لیے ہے رب ساتھ کی اس انسان میں جلوہ فگن ہے اگر پہچان تو اس نہیں جھکنا چاہیے وہ تصور ہے جس نے عشق بلند کیا اور غالق کو بھی یاد رکھے گا غالق کا یہ تصور بہت امپورٹنٹ ہے اس نے عشق بلند کا دیا تھا اور غالق کو بھی پہلے جو شعر شاعری میں میرے گا اس شاعر محبوب کے آگے جھکنا اور یہ ساری باتے کر رہے ہیں لیکن غالق نے کہا جی محبوب کے جھکنا کیا جھکنا ہوا ٹھیک ہے اگر وہ نہیں مانتا چھوڑ دیں عشق کتنا کوئی امپورٹنٹ تو ہے نہیں جس کے بجے سے انسان کو تخفہ نہ کر دے اب انسان کے اندر خدا کی ذات جھکنا تو بلکل ضروری نہیں ہے سو وہ اس مقام پر پہنچ سکتا ہے جس سجدہ کیا ملائکہ نے سو انسان سامن جھکنے کا تصور ہی غلط ہے جس اس کے بعد نا مطلب ان کے اس تصور کی وجہ سے عشق بہت بلندی اتا ہوئی یعنی اپنے رتبے سوپر ہوا اور غالب کو بھی اب اس اب اتا ایک اور شیئر ہم دیکھتے ہیں غلط ہے جذب دل کا شکوا دیکھو جم کس کا ہے در کھینچو کر تم اپنے کو کشا کش در میاں کیوں ہو روایتی انداز میں دیکھ سکتے ہیں مجازی معنی میں دو معنی ہوتے ہیں ایک مجازی ہوتا اور روایتی تنی ہوتا اسے ایک اور انداز میں کہا جاتا ہے ایک مطلب ایک میں محبوب کی تعریف کرتے ہیں ایک شیئر کے دو مطلب نکال لیں گے ایک میں محبوب کی تعریف کریں اور ایک اس ہی شیئر میں مجازی کی معنی ملے جائیں خدا کی تعریف کریں گے اور بہترین کی ہوتے محبوب ہوتے تھی وہ کہتے تھی اشار تشریح ہمیشہ کرنی چاہئے اور زیادہ مارکس ہوتے ہیں اور میری ایک مارکس ہوتے تھے ہمیشہ اب اس کام جی دیکھتے ہیں اب دوسری اعتباس سے دیکھیں فلسفان رخ سے دیکھیں تو دعا دراصل غالب کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے میری کے متعلق ہے تو اس میں ایک شیر آیا تھا اب دیکھ لیتے ہم کی دیفنیشن کس طرح آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ احقلین یخش اللہ برک خرمن صدق ہی توت تھا دراصل دل کے آتش اتنی بلند نہیں تھی اس وجہ سے ہم اللہ طرح جمال نہ پاس موسیٰ اسلام کو نہ دیکھ سکتا کہ دل کے جذبے میں کوئی کمی نہیں دل کا جذبہ صادق تھا اور رہے گا کیونکہ غالب کی خیال میں جذبہ ملاوت کا شکار ہو ہی نہیں سکتا یعنی ملاوت کا یہ تھوڑ تھوڑے الفاظ میں پہت ساری ہیں نکتوں میں اور ہر چیز میں تو خیال رکھے گا یہ ملاوت ہے غالب کہتے ہیں کہ ملاوت کا گمان کیا ہی نہیں جا سکتا کہ رب تعالی صاحب چھپتا بھی نہیں سامنے آتا بھی نہیں والا صاحب ہے اللہ نے اپنی تلاش میں انسان کچھ ایسا گھما دیا ہے اگر آپ ڈیفائن کریں گے اگر زیادہ مارس کون تو اس میں اشار ڈال دیا کریں اتنی وست دیا کریں اردو کو کہ اشار مل جائیں ورنہ کوش کریں ہم پلہ بن جائیں آپ سے اشار کچھ ایسی کشم کشم میں ڈال دیا ایسا گھوڑ دھندہ بنا دیا ہے کہ انسان کشم کشم میں ساری ہو سکتے ہیں یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو اب بات یہ ہے کہ مجھے تم جیسے محبوب ملا یہ میری لکھ کم تھا کہ میں تباہ برباد ہو جاتا جس کو تم مل جاؤ اس کو دشمن آسمان کی نہیں کرنی پر چاہیے اب جی شاعر یہ غالب اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ تم محبوب سے بہتر تک میں اکیلے ہی رہ جاتا اب تم جیسے بے وفا انسان مجھے مل گئے تو اس کے علاوہ مجھے کون برباد کر سکتا ہے آسمان اردو شاعری میں ایک اسطاری کی رہے ہیں کہ مجھے تج جیسے محبوب مل لہذا مجھے آسمان کے ضرور ستم کی ضرورت نہیں میرے خانہ برباد کے لئے یہ کافی ہے کہ جب کہ آخر شاعر میں غالب کہتے ہیں نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تُو غالب تیرے بے محر کہنے سے وہ تجھ پر مہربان کیوں ہو یعنی غالب پوری غزل محبوب کو تانے ملامت کرتے ہیں اس سیکنڈ غزل میں غالب نے پوری غزل میں اپنے محبوب کو خری سنائی ہے یعنی اس پر ملامت کی ہے کام تانے شانے سے دیئی ہیں تمہارے عشق میرے کوئی ایم گیت نہیں رکھتا یعنی انسیپل ورڈ کر دیں اسے بتا دیئے کہ تمہاری اوقات نہیں ہے میرے سامنے اتنی اب لاست میں جب آتے ہیں کہتے ہیں کہ غالب تم مستقل ہے اپنے محبوب کو برا بھلا کہہ رہے مستقل سے تانے دے رہے بھلا کہ تم اسے مستقل برا بھلا کہتے رہوگے تو پھر بھلا کیوں تم پر مہربان ہونے لگے گا تو نے ایک ایسا طریقے کار تیار کریا جس پر کوئی بھی شخص نراز ہو سکتا ہے تو وہ تیرے ایسے انداز خطاب سے تیرے ایسے عزاز سے تیرے مرلہ کیوں ہونے لگا خود سوچ کہ محبوب کو لبھانے کے پہلے اسے دل کی ساری پڑھ ختم کہ دین انہ نے نکال دیا پوری غزل میں آ آ کہ دیکھو اگر تم ایسا کرتے روکے تو تم سے محببت کر گا وہ یہاں پر تھوڑ بہلانے لگ جائے اپنے محبوب کو کہتے ٹھیک تم اچھے ہو میں ویسی تھا یہ ساری باتیں سو یہ تھی دونوں غزلیار پہلی وہ جس محبوب مظاہر کیا اپنی قادر کلامی کا پہلی میں نے کہ اس چیز کا مظاہر کیا اپنی قادر کلامی کا فن شہر پر اپنے محبوب کا اور ثابت کہا کہ محبوب یہ محبوب کس بھی نہیں تھی یعنی امارت لی نہیں گئی تھی یہ امارت اللہ کی طرف سے ودیت کی گئی تھی دوسری غزل میں غالب نے خاص تو اپنے تصور عشق کے حوالے سے بات کی ہے اپنے وقال اپنے احساس کے سامنے کوئی چیز قربان نہیں کر سکتے تھے غالب نے دوسری غزل میں بتایا ہے لائنگ کافی شیری پڑ گیا چلیں کوئی نہیں اس میں ٹھیک آ دیتی ہوں یہ رہا ریزر اس میں یہ کافی زیادہ غالب کے وقال کی طرف آئے گیا جیسے وہ سیدھے گئے ہیں لائنگ بھی ایسی سیدھے چلی گئی یہ نہیں جا رہی ایسے چلے چھوڑ آج شاہد ہمیں بھی ایسے جذب اے دل کی ضرورت ہے جو ہمیں کسی اقسام میں چھکنا نسک آئے گی امپورڈنٹ پوائنٹ ہے جی اس کا موریل ہے موریل ہے موریل نہیں موریل ہے موریل اور موریل میں بہت فرق ہوتا ہے بہت سارے جو انگلل بولنا شکار دیتے ہیں انہیں موریل میں کیا فرق آئے گا جو کسی سارے جھکنا نسک بلکہ ہم اپنے ذات کو جس طرح کر لیں کہ ہمارے سارے دنیا ایک ہر شیئر ہو جائے اور ہم اپنے جھک جائے یا جھک جائے اس کا ہوتا ہے اور ہم اپنے آپ کو بہچان سکیں کہ اپنی ویڈیو پسند ایو کمنٹ ضرور کیجئے اور لائک اور سبسکر لازم کیجئے گا میرے سی نیچ ویڈیو میں تار تک لیا حافظ بائ بائ